بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم نہ تھا اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کے لئے زمین سے لے کر زمین تک سب بک رہا ہے دوستو ذرا ماضی قریب پر نظر دوڑائیے چند دن پہلے پی ڈی ایم کو زمنی انتخابات میں شکست اٹھانا پڑی عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دی ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد پی ڈی ایم کی عادت لاہور میں جمع تھی اور کہکے لگا رہی تھی شکست کے تاثرات کسی کے چہرے پر نہیں تھے ملکی معیشت موجودہ دور حکومت میں ڈوب رہی ہے ڈالر ایک عذاب کی طرح اوپر جا رہا ہے روپیہ زلط کی سطح پر ہے پھر یہ دانت کیوں نکار رہے ہیں صاف بات ہے ان کی تمام دولت ڈالروں اور پونڈوں میں بیرون موالک میں محفوظ ہے ان کی آل اولاد بھی محفوظ ہے ان کے نوکر تک محفوظ ہے ان کی ذاتی دولت میں بیٹھے بیٹھے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کس بات کا غم کس بات کی فکر مگر دوسری طرف عوام کی حالت دیکھئے آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جنہیں دو وقت کی روٹی بھی ٹھیک طریقے سے نصیب نہیں اور رہی میڈل کلاس اب وہ بھی تیزی سے غریب ہوتی جا رہی ہے مہنگائی نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چیننا شروع کر دیں ان کے خلاف عوام میں نفرہ جمع ہو رہی ہے اس کا اظہار وہ اس الیکشن میں کر چکے بتا چکے کہ ہم کیا چاہتے ہیں مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ان مٹی کے مادوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا معاشرہ بانج ہو چکا؟ اپنی اپنی غرضوں کے غلاموں کا ایک حجوم نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں جائز دولت کمانا قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہے ہاں ناجائز دولت کمانے پر کوئی پابندی نہیں یقین نہ آئے تو قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہونے والے تماشے کو دیکھ لیجئے ارکان کی منڈیاں سریعام لگائی جاتی ہیں خریدنے والا اس ملک پر حکومت کرتا ہے اور بکنے والا وزیر بنا دیا جاتا ہے پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے پنجاب اسمبلی میں ایک عجیب تماشا پوری دنیا نے دیکھا ایک سو چھاسی والے کو ہرا دیا گیا اور ایک سو اناسی والا جتا دیا گیا اور زمنی الیکشن میں لیڈروں کے مو پر تماشا مارنے والے عوام اب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اصل طاقت ابھی ان کے ہاتھ میں نہیں انہیں جھوٹ کے سمندر میں لبو دیا گیا ہے جس ملک کا حال یہ ہو کہ اسے اپنے کرزیں اتارنے کے لیے مزید کرزا لینا پڑتا ہو دنیا کے مالیاتے ادارے ان پر ہستے ہوں اور جو چاہے وہ منواتے ہوں وہاں کے لیڈروں کا اس طرح ہسنا بنتا ہے ایک بار جنرل حمید گل نے کہا تھا مورخ جب تاریخ لکھے گا تو لکھے گا کہ پاکستان کی آئی ایسائی نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں روس کو شکست دی پھر اسی آئی ایسائی نے امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کو شکست دی حمید گل صاحب یہ کہتے تھے کہ جلد یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور پھر ایک اسلامی صدارتی نظام آئے گا جس سے یہ ملک دنیا کی کمان کرے گا کیا ہم اسی طرف تیزی سے نہیں بڑھے اگر ایسا ہے تو آپ بھی دعا کیجئے کہ جلد وہ وقت آئے کہ جب ہم اس ملک میں اسلامی نظام دیکھیں کیونکہ ہماری ترقی کا راستہ آگے جانے میں نہیں بلکہ چودہ سو سال پیچھے جانے میں ہے ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے کہتے ہیں کہ کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادیہ و اختیار دے کر دیکھو اور ہماری قوم لیڈروں کو مدتوں سے یہ اختیار دے چکی لیکن کیا اب بھی فطرت دیکھنا باقی ہے کیا اب بھی یہ بتانا باقی ہے کہ یہاں بھوک غربت بیماری اور نیا انصافی عام عام کے لیے ہے اور ساری نعمتیں اشرافیہ کے لیے اس لیے کسی نے کہا تھا جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے اللہ ہمیں ان سزاؤں سے بچائے آمین دوستو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کی جائے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاسکیں شکریہ اور اللہ حافظ